اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھکٹا کے کیا کریس ہیں جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں ستے اور مسکوراتے رہیں گرمی نے انتہا کر دیئے پھر آپ کے بیٹھئے یہ آپ کے بیٹھے دو دنوں سے سر کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور سر جو ہے میں پنکہ بانی کر دوں مسئلہ بنا ہوا ہے مطلب تکیہ پھر سر رکھنا بھی مشکل ہے زیادہ تر بیٹھی رہتی ہے اور کدر ہے رافیہ اچھا زیادہ تر بیٹھی رہتی ہے اور دوسرے نمبر بھی کیا ہو رہا ہے کہ تکلیف میں ہے بہت زیادہ تو آپ دعا کریں اللہ پاک جو ہے خیر کریں رافیہ تو تھوڑا سا رونیں گے لیکن آج نہیں رونا رافیہ اچھا حمد نہیں آرنی آپ نے اور اللہ پاک کو یہ درد بہت دیاتا ہوں دیگے سار کی درد بہت ہے تکیہ تیسے رکھ دیا درد ہوں دیگے اچھا یہ جو جگہ ہے نا رافیہ کی اس جگہ سے ٹیسیں اٹھتی ہیں اس جگہ سے نہیں اس جگہ سے ایسے اچھا اور کان کے نیچے بھی درد ہوتی ہے اچھا اور اس سیٹ پہ بھی ہوتی ہے اچھا ہاں مطلب ایسا سارا کچھ چل رہا ہے خر کا کام ویسے ہی پڑا ہوا ہے مطلب یہ دیکھیں ہانڈی روٹی ہم نے نہیں کی کھنڈا پڑا ہے چولا کچھ لیا ہوں گا اگر باہر ادھر کچھ ہوتل سے کچھ نہ کچھ لیا ہوں گا لیکن زیادہ تکلیف کی وجہ سے چہرہ بھی اترا ہوا ہے رافیہ کا درد ارام نہیں کرو نہیں جانے تو جہانے بے شک درد جریہ چھکے جی آپ سب دعا کریں آج میں تھوڑا سا رافیہ کو باہر لے کر گیا تھا میں نے کہا اچھا شاید موسم بدلے لیکن آنے میں باپسی میں دیر بھی ہو گئی تو موسم بدل جائے ڈاکٹر پہ جانا ہے دو دن تین دن بعد ڈاکٹر پہ جانا ہے ٹائم ہے تو اللہ پاک خیر کرے گا بس آپ دعا کریں آہ کہتا ہوں رافیہ جب بیمار ہوتی ہے نا تو میں میرا دل نہیں کرتا کہ میں رافیہ سے کہا ہوں کہ بھئی رافیہ چلیں اٹھ جائیں اور ویڈیو بناتے ہیں کہیں مطلب باہر جاتے ہیں یا درد رکھوں کے یا گھر کے کوئی کام دکھاتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ چیزیں یہ پندر بری بہت ہے تاکہ آپ سب دعاوں میں یاد رکھیں دریا پہ گئیں سلاب کی وارننگ مل گئی ہے اٹھاسی والا ریلے سے بڑا ریلہ آ رہا ہے یہ ستلج ہے ہمارے ساتھ یہ ہے یہ لودرہ سے تقریباً دس کلومیٹر ہے اور پندرہ بیس کلومیٹر بنتا ہے تو جام رہتے ہیں موزہ ستار سے تو واقعی ادھر بہت زیادہ عمام کھڑی ہوئی تھی اور خطرہ ہے اب کالا آجائے پانی پر سوا آجائے اور وہ کتنی دبائی کرتا ہے یہ تو اللہ پاک دیتری جانتا ہے اور رات کو میں کل رات کی بات ہے کہ میں باہر گیا گھومنے کے لیے گرمی تھی تھوڑا سا میں نے کہا باہر کا چکر لگاتا ہوں رات دو ساڑھے نو کا ٹائم تھا تو وہاں بھی کیا ہوا کہ میں جس جگہ بیٹھنے لگا وہاں ساں پڑا ہوا تھا شکر ہے میں نے دیکھ لیا اور میں نے پھر اس کو جلدی سے مار دیا پانی جوز اچھا جی یہاں بہت زیادہ رش ہے اور درائے سطلج میں امام بہت زیادہ کھڑی ہے پل کے اوپر بھی خطرہ ہے سلاب کا اور دو دن میں پانی پہنچ جائے گا دو دن میں پانی پہنچ جائے گا تقریبا سپیٹ سے آ رہا ہے ہاں بالکل سپیٹ سے آ رہا ہے ہاں رافیا چھلانگ لگا نہیں دریا میں ادھر پانی آ گیا ہے رافیا ادھر ادھر پانی آ گیا ہے اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ پانی آ گیا ہے اب یہ ریلہ آ رہا ہے پیچھے سے لیکن وہ اس وقت بہاول نگر میں ہے ریلہ بہت زیادہ آ وہاں آئی ہے اچھے جی پیچھے سے آ رہا ہے ریلہ سوری وہ ابھی ہے بہاول نگر میں تو یہاں حالات کو جاری کیا ہوا ہے لوگ بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں جس سامنے سارے لوگ ہیں اس سائٹ پہ بھی لوگ ہیں تو اللہ کو خیر کرے پہلے مصیفتیں کم ہیں جو اب نہیں شروع ہو گئی اب رافیا یہ پانی بھی جھیلنا پڑے گا آپ کو اس کی کمی ہے وہ سامنے میں رکھا رہا ہے ٹرین کا پول لے ہاں ٹرین کا پول لے چلے رافیا دیر ہو رہی ہے یہ گھنٹہ جاتے جاتے لگ جائے گا اچھے جی ابھی تھوڑا سا ٹائلنے کے لئے گھر سے باہر نکلے ہیں تھے ادھر اب اس کا بھی اکلا کرم ہو گیا ہے تھوڑی سی جان ہے اس میں ہے نا ہل رہا ہے نا دیکھا آپ نے رات کو کیسے پھر رہے ہیں یہ یہ دیکھیں جی صحیح اس کی سٹرونگ ہے یہ دیکھیں جی یہ پھر آج ہاتھ لگ گیا ہے اور اس کا پہلے والے کا بھائی ہے ہاں لگ گیا ہے رات اصل میں پتی کیا ادھر بچے دیئے ہوئے ہیں نا رافی انہوں نے تھوڑے سا اوپر کرو سوٹی کو ہاں ابھی صحیح نظر آ رہا ہے یہ بچے دیئے ہوئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے چلو اس کو ادھر سیڑ پہ پھینکو پھر اس کا پتی کیا کرتے ہیں اس کا مر گیا ہے اس کا سر کچھل کے نا تو اس کو کہیں دبانا پڑے گا والیکم السلام اب اس کو دبا دیتے ہیں کھڑا بنا کے نا